ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج ہم کریں گے کلاس ٹین این آئی او ایس اردو دو سو چھے اس کا کوششن بیپر یعنی سوال نامے کو حل کریں تو سب سے بہلے کچھ چیزوں کا اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے جیسے اس سوال نامے میں کل انیس سوالات اور آٹھ چھپے صفحات ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پہ آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے ٹھیک ہے سیٹ اے ہے اور آپ کا یہ کوڈ نمبر ہے رول نمبر الفاظ میں لکھیں امتحان کی تاریخ اور دل لکھیں نگرہ امتحان کے دستفق یہاں پہ جو آپ کا امتحان میں جو ٹیچر ہوں گے جو استاد ہوں گے وہ ان کے سائن ہیں اب یہاں پہ ایک ہدایات ہیں ہدایات کو بہت دھیان سے آپ سمجھ دیجئے پہلے کے طالب علم کو سوال نامے کے پہلے صفحے پہ اپنا رول نمبر لکھنا ضروری ہے مہربانی کر کے اپنے سوال نامے کو جانچ لیں کہ تمام صفحات یعنی جو صفحات ہیں وہ وہ سوالات کی اتنی ہی تعداد ہے جتنی پہلے صفحے کے سب سے اوپر چھپی ہے اس بات کی بھی جانچ کر لی جائے کہ سوالات سریز میں طالب علم کو اے بی سی اور ڈی میں سے کوئی ایک جواب منتخب کرنا ہے اور الگ سے دیے گئے سواب نامے میں اپنے صحیح جواب لکھنے ہیں اس کے بعد ہے مہربانی سوالات کے ساتھ ساتھ سبھی سوالات کے جواب دیے گئے ہیں وقت کے اندر دینے ہیں مہربانی سوالات کے لیے الگ سے وقت نہیں دیا جائے گا طالب علم جوابی کافی میں رول نمبر کے علاوہ اگر کوئی پہچان کا نشان یا کوئی اور ہدایت لکھتے ہیں تو اس سے امتحان سے خارج کر دیا جائے اپنی جواب کی کوپی پر سوال نامے کا کوڈ یہ ضرور لکھیں یہ ہدایت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی اب یہاں پہ شروع ہوتا ہے دیکھئے یہ تین گھنٹے کا وقت ملے گا اور یہ پورے سو نمبر کا ہوگا مندرجہ زیل اشار کی تشریح کیجئے اور شاعر کا نام بھی لکھیں جہاں پہ آپ کو شاعر کا نام بھی لکھنا ہے اور تشریح دیکھئے تشریح سب کی علاوہ دل مستر سے پوچھے رونکے بزن میں خود آیا نہیں لائیا یعنی کہ میرا دل بے قرار ہے اس ویہے سے میں آیا ہوں ورنہ میرا آنے کا منہ آگے آتی تھی حال دل بے ایسی اب کسی بات پر نہیں پہلے تو حس بھی لیا کرتے تھے اور اب تو ایسی حالت ہو گئی کہ حس نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ غالب کا ہے پھر اس کے بعد ہے دل زیر اختباس کی تشریح کیجئے ان شاعری اختباس کے سبب اور شاعر کا نام بھی لکھ وہ سمسان جنگل وہ نور قمر ابرق سا ہر طرف دشت در وہ اجلا سمیدہ چمکتی سی ریت لگا نور سے چاندتار و پکیت درختوں کے پتے چمکتے ہوئے پسو خار سارے جھمکتے ہوئے درختوں کے سائے سے میگا زہور گرے جیسے سنچت کے چلنی کرنے اسے کیا آپ تشریح کرنے تشریح کرنا دیکھو آسان ہے تشریح میں ہوتا ہے بھئے اپنے آپ جو ہے پڑھیں اور تشریح کریں اب جو ہے اگلا اختباس ہے درزل عبارت کو غور سے پڑھی ہو نیچے گئے سوالات کے جواب میں کیا کرتا ہوں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جو ہے پہلے پڑھتا نہیں ہوں یہ اختباس بلکہ پہلے سوال پڑھتا ہوں اس سے میرا جواب نکالنا مجھے آسان ہے تو پہلے سوال پڑھیں گے کہ یہ عبارت کس سبق سے لگئے اور اس کا مصنف کون ہے تو اس کا جواب میرے پاس ہے میرے پاس اس کی جو گائیڈ ہے وہ اویلیبل ہے پیج نمبر چوالیس پہ اس کا جواب دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو عبارت ہے یہ گوپیچن نارنگ کی ہے اور یہ لکھی گئی ہے اردو ہماری زبان سے لگئی یہ لکھتے ہیں اگلا سوال ہے ہم سب صدق دل سے کس کا احترام کرتے ہیں تو اس کا جواب اس میں آپ کو مل جائے گا ہم سب صدق دل سے ہندی کا احترام کرتے ہیں یعنی عزت کرتے ہیں ہم کیوں ہندی کی ترقی چاہتے ہیں اس کا جواب جہاں پہ مل جائے گا ہم ہندی کی ترقی چاہتے ہیں کیونکہ ہندی کی ترقی ہماری ترقی ہے اگلا اس میں سوال ہے کہ اردو کی کتنی آوازیں عربی اور فارسی سے لی گئے ہیں تو اس کا جواب ہے آوازوں میں صرف چھے سی آوازیں جو عربی اور فارسی سے لی گئی ہیں ٹھیک ہے جی تو جتنا پوچھا جائے اپنا جواب دیں اگلا یا یاد یہ رکھتا ہے مطلب چاہے تو آپ یہ والے اختباس کرتے ہیں اور اگر آپ سے یہ نہیں ہو رہا تو آپ یہ والا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں میں سے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں تو اس کا سوال ہے یہ عبارت کس سبق سے لگئے اور اس کا مصنف کون ہے تو اس کا جواب بھی میرے پاس ہے ٹھیک ہے اس کا جواب بھی میں نے نکال کے رہت رکھتا ہے تو یہ جو عبارت ہے یہ کرشن چند کی ہے اور یہ پورے چاند کی رات سے لی گئی ہے ٹھیک ہے جی اب کس نے کس کی کس کی کس سے کافی دوستی تھی ٹھیک ہے بھئی جو مطلب رائٹر ہے اس کی جو ہے وہ جو لڑکی تھی اس سے کافی دوستی کہانی کار سے سبھی کیا سوال کرتے ہیں کہانی کار سے سبھی کیا سوال کرتے ہیں بی بی میری کہانی بھی لکھو گی میں نے ہس کر اس سے کہا یہ سوال تو کہانی کار سے سبھی کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سوال کرتے تھے کہ بھئی میری کہانی لکھو گی اب اس کے بعد اگلا سوال وہ ہے وہ ہے غزل کی وہ کونسی خصوصیات ہے جو دوسری سناف سے حلق کرتی ہے تو یہ جو سوال ہے اس کے اندر کہ غزل کی وہ کونسی خصوصیات ہے جو سے دوسری سناف سے حلق کرتی ہے ٹھیک ہے تو پہلا ہم غزل کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے غزل اردو کی سب سے مقبود جس کا ہر شیر ایک ہکائی کی حصیت رکھتا ہے دیکھیں غزل کا ہر شیر ہکائی کی حصیت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شیر میں کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے جبکہ نظم کے اندر کیا ہوتا ہے ایک ہی ٹاپک پر پوری نظم ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر جو ہے غزل کے اندر غریبی پر بات ہو رہی ہے تو غزل کے اندر ایک شیر غریبی کہا گیا پھر دوسری بات پر تعلیم کی بات ہو گئی پھر تیسرے شیر میں کسی اور چیز کی بات ہو گئی لیکن نظم میں ایسا نہیں ہوتا نظم میں ایک ہی جو ہے ٹاپک پر پوری بات ہوتی ہے اور جو غزل کے اندر کوئی اس کا جو ہے عنوان نہیں ہوتا اور نظم میں جو عنوان ہوتا ہے اجاز و اختصار اس کی خوبی ہے رتیف اور قافیہ کی پابندی کے ساتھ غزل کو مقصوص حیت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی خاص خاص بات ہیں اور اس میں سے بھی آپ دیکھ کے دیکھ سکتے ہیں یہ لیے غزل اور نظم کا بنیادی فرق کیا ہے ٹھیک ہے غزل اور نظم کا بنیادی فرق کیا ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا میں آپ بتا دوں جبارہ سے ایک جگہ غور ہے اس کا بنیادی فرق کیا ہے تو جو غزل ہوتی ہے دیکھیں نظم کیا ہے نظم کا لفظ شاعری کی خاص سمسل ہے اس کا مطلب ہے اشار کا ایسا منزل ہے جس میں مرکزی خیال اور تقر سلسلے کے ساتھ احساس پھیلاؤں نظم میں کیا ہوتا ہے ایک ہی سلسلے میں ساری نظم ہوتی ہے ایک ہی بات پہوتی ہے لیکن غزل میں ایسا نہیں ہوتا ہر شعر میں الگ بات ہوتی ہے اب اگلا سوال ہے افثانے کی تاریخ کیجئے اردو کے دو مشہور افثانے نگاروں کے نام دو مشہور افثانے نگار تو پریم چند ہیں اور کرشن چند ہیں اور افثانے کی تاریخ میں آپ کو بتاہیتا ہوں کیا ہے دیکھیں یہاں پہ اردو میں افثانے کی مختصر افثانے کے کہانے بھی کہا جاتا ہے اردو افثانی عدد کی تاریخ میں دارستان کے بعد نووی پھر افثانے کی منزل آتی ہے افثانے محبول تاریخ جسے ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے نوویل اگر زندگی یہ ایک دور کا آہاتہ کرتا ہے تو افثانہ زندگی یہ ایک پہلو یا انسانی تجربے پر مبنی بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی ایک واقعہ کیا اقعہ کے تاثر کی بنیادی بنیاد پر افثانے کی مارت کھڑی ہے افثانے میں پلوٹ کردار تقنیق زبان اور سلوپ کی خاص پلوٹ واقعہ سے ترتیب میں ہے جس میں افثانے کی تمام اجزہ باہم مربوط ہوتے ہیں اردو میں بغیر پلوٹ کے افثانے بھی لکھے گئے ہیں اس کے بعد یہ ساری بات ہے آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں افثانے کے اگر چھوٹی سی تاریخ چاہیے تو یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں اور افثانہ نگارو کے نام بھی میں نے آپ کو بتا دی پریمچن اور پریشنچن اب انشائیے کی انشائیے کی تاریخ لکھنی دیں تو دیکھیں مختصر بھی ہے اور بھولی بھی انشائیہ نصر عدب کے ایک اہم سنفے انگریزی کے پرسنل ایسے یا لائٹ ایسے کی اردو شکل ہے انشائیہ علمی یا معلوماتی مضمون سے مطلب ہوتا ہے انشائیہ جو ہے نصر عدب اس میں تھوڑا مسررت اور حسی مزاک ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کی دلچسپی برقرار رہے ہیں انشائیہ وہ نصر عدب جس میں صاحب عدب کسی بھی خیال کو بے تقلیفی کے ساتھ بغیر کسی منطقی ترتیب کے دلکش اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے ٹھیک ہے بہت سارا انشائیہ نگاہ رہے ہیں آپ ان کے نام لکھ سکتے ہیں لیکن بک میں سے لکھنا ہے تو بک میں جو انشائیہ نگاہ رہے ہیں وہ ہیں کنیہ دال کپور اور بک میں ان کا جو افسان ہے وہ اخبار بھی نہیں کے نام ٹھیک ہے اب اگلا سوال لے لیلے ہوں اگلا سوال جو ہے وہ پرال آئے اور آسان ہے کہ درزیل انوان میں سے کسی عید پر کمسکن تین سو الفاظ پر مجتمع جو میں جمہوریہ پہ بڑتیوی آبادی بڑتیوی معاولیات یاروگی بندی جوال لائنے میرا پسندیدہ مسننف عید الفکر پانچ ٹوپک دے جائیں گی پانچ میں سے ایک پہ لکھنا ہے بھائی� میں آپ کو بتا ہوں پانچ میں سے ایک پہ کس پہ لکھیں گے آپ بہت سارے میں سے تو ایک سکتے ہیں آپ کسی facult TVs لیکن میں آپ سے تمہیں کس پہ جو میں مجمہوریہ جو میں جمہوریہ پہ کس پہ گجے اس میں سے پوائنٹ شارٹ کے لکھتے ہیں یہ سارا میں نے آپ کے لئے نکال دیا آپ اس میں سے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں موٹ سکتے ہیں اس پر کمنٹ کر کے اور ایک میں نے دکھا دیا اب ہے سسندی کا استاد اید الفتر اید الفتر پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں میرا فتسندی کا اید الفتر پہ آگیا اید الفتر پہ آپ نے آپ پہ سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا اید الفتر پہ ہے تو دو ٹوپک پہ میں نے آپ کے لئے نکال دیا بھائی کی ٹوپک پہ آپ پہ نکال دیا ویسے اسی پہ آیا گا وزیوں میں جمہوریہ پہ لکھ دینا سب جو آیا ہوا ہے یہ جرنل ہی آتا ہے اب اگلا سوال ہے کہ اپنے جنم دن کی تقریب میں بلانے کے لئے اپنے دوست پہ خط لکھیں ٹھیک ہے جی تو یہ بھی میں نے نکال دیا ہے پیج نمبر تین سو آٹھ پہ ہے تین سو آٹھ پہ ہیں اس میں دو سو آٹھ پہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ لکھا ہے دوست کو سال گرہ مبارک بات کا خط یہاں پہ آپ یہ لکھ دیں گے محلہ رحم خان دربنگا ٹھائی دوزار تیرہ پیارے عاصف دعائے انہیں خواہشات پھر اس کے بعد کل تمہاری سال گرہ میں پچھلے تین چار سال تک اس مبارک موقع پہ تمہارے ساتھ رہا ہوں لیکن اس سال تم اتنی دور ہو اور مصروف ہوگے میں آ نہیں سکتا دوست نہیں سکتا اسی لئے دور سے ہی میں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا کرے سے سیکھ رو دین آئے اور ان کا ہر لمحہ تمہارے لئے نئی جوش نئی منگ اور نئی لہرے لائے تم سلامت رہو آزار برس ہر برس خوزن پچھا رہا تمہارا اپنا جعبید ہے یا اپنا آپ اپنا نام اس طرح باکس میں جو ایسے کبر کر دیئے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اپنے علاقے میں جرائم رکھتا ہم کے لئے برس شوئیر سے ایک درخواست نہیں درخواست لکھ دیئے گا بھائی درخواست بہت آتی ہے انٹرنیٹ کے آئے اور موجود انٹرنیٹ کی دعلم حاصل کرنا مردو انٹرنیٹ کیا ہے یہ آپ لکھ دیئے گا کیونکہ ان دو کے سوالات مجھے جوابات ملنے رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ لکھ دیں گے اس سے اگلا سوال ہے کہ ماس میڈیا کیا ہے اس کے بنیادی اجزاء کون سے آتی یہ مل گیا مجھے یہ پیج نمبر دو سو انیس کے مجھے ملا تھا ماس میڈیا اور اس کے بنیادی اجزاء کون کون سے آپ ماس میڈیا کے بارے میں یہاں سوڑھ سکتے ہیں ماس میڈیا سے مراد جس میں ایک ہی وقت بہت سارے لوگوں تک اپنا پیغام بچائے اور لوگوں کو ہماری پوری طرح بات پوری طرح سمجھ پوری طرح پہنچ جائے کیسا طریقہ جس میں بہت سے لوگ اپنے بات بہت سانی پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی بات لگ سکتے ہیں ماس میڈیا کی فیس میں کون کون سی ہیں ٹھیک ہے ماس میڈیا کی بہت سی شکلیں اس میں چند اہم اور رائز ہیں وہ کون کون سی آپ دیکھ دیں گے پرنٹ میڈیا ہے ٹھیک ہے الیکٹرونک میڈیا یا فلم ہے پرنٹ میڈیا اسٹیج یا منچ ہے فلم ماس میڈیا ہے اور ٹیلی ویزن ہے ٹھیک ہے یہ سب جو اس کے ذرائع ہیں اور بس یہی اس کے جو نیم چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اگلا سوال کہ شہریار کی شاعری پر مختصر جامع نوٹ لیکھیں یہ بھی میں نے نکال لیا آپ کے لئے شہریار کے بارے میں یہ ہے پیج نمبر ایک سو تیرہ سی پہ میں نے جو ہے نا ساری چیزیں آپ کے لئے نکال کے رکھیں اور آپ پڑھئیے محلت سے یہ شہریار کی شاعری پر مختصر نوٹ لیکھیں تو شہریار کی تعریف پر مختصر نوٹ گیرہ گیرہ شہریار کی شاعرانہ خصوصی آنے ٹھیک ہے مختصر اور جامع نوٹ لیکھنا تھا تو گیرہ شہریار ودو کے ان شاعروں میں جو عام اور خاص دونوں میں برابر جنے وہ ایک ہی وقت میں جدید اور ترقی پسند دونوں میں دور میں پسند کیے گئے اپنی غزلوں میں ترقیب استیاروں علامتوں اور پیکروں کے علاوہ سہل اور آسان اور سادہ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں ان کی غزل پڑھنے کے بعد آدمی اپنے اوپر اس غزل کا اثر کافی حد تک محسوس کرتا اس طرح شہریار اپنے خاص انداز الگ رنگ اور خاص دیجے کی ویعہ سے ایک اہم شاعر کی حصے سے جانے جارے ہیں اتنی خاص بات ہیں ان کی چلیے ان کا ایک آس شیر پہلی دیتے ہیں اسی بات زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ٹھیک ہے ایک شیر بھی سنا دی ایسی بات اب اگلا سوال لے آپ کا گیر دیکھیں اس میں کیا ہے یا جو لگا ہو ہے نا تو اس میں آپشن دے رکھیں یہ لگو یا یہ تو آپ میں تو سارے کر رہا ہوں یہاں پہ کیونکہ مجھے سارے کرانے لیکن آپ پیپر میں جو ہے نا ایک ہی کریے گا ٹھیک ہے تو اور سب کے مارکس لکھیں میں آگے کتنے اقبال کی شاعری پہ مختصر یہ جامے مختصر مگر جامے نوٹ لگے ایک ستے تالیس پہ نمبر ون پورٹی پھری پھری تو ڈاکٹر اللہ اقبال کناری جام ہے بہت ہمیں عزیز ہیں ان کی شاعری اردو شاعری عدب کے لیے تاج باش انگریز عدب میں جو حاصل وہ مقام مردو اقبال کو داد کی شاہ گردگی میں کلام میں روانی اور زبان میں صفائی پیدا گی اس کے بعد ان کے آپ لکھ دیں گے کیا کیا ان کی شاعری میں پائے جاتا ہے ان کی شاعری میں تصویف ہے اور ہر وقت حرکت مطلب کہتے ہیں کہ ہر وقت حرکت میں برکت والی بات ان کی بہت ساری نظمیں غزلیں ساری بات آپ ان کے میں دیکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے یہ شریف انسانوں کی روشنی بتائیں جنگ کے کیا نقصان آتے جنگ کے کیا نقصان آتے بہت اچھا سوال ہے تو ان کے جواب ہے جنگ کے نقصان آتے جنگ کے ہزاروں نقصان آتے بلکہ حقیقت تو یہ ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نقصان آتی نقصان آتی جنگ سے انسانیت پامال ہوتی ہے اس کا خون بیتا ہے زمین کی ذرخیزی و شادہ بھی پامال ہوتی ہے انسانی ترقی کی راہ رک جاتی ہے گویا جنگ کی بہت سی خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بربادی و تباہی کے حالہ مثال قائم ہوتی ہے اگلا سوال ہے کہ پریم چند کے افسانہ نگاری کی خصوصیات یا غالب نے مراسلے کو مقالبہ بنا دی دونوں میں سیکھ کرنے میں دونوں کر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ دونوں سمجھ جائیں تو میں آپ پریم چند کے افسانہ نگاری کے خصوصیات آپ کے سامنے ہیں پریم چند کو نوبل اور افسانے پر بڑی شغف تھا یعنی شوق تھا اسی ذوق متعلق نے افسانہ لکھنے پر مجھول کیا ان کے افسانے اتنے مقبول ہیں اتنے ہر دل عزیز اردو کے کسی افسانے نگار کے نہیں پریم چند کا افسدار رکھتا ہے ذرا سے بھی خیال نہیں ہوتا ان کو لوگ کے ارکاس سکنات کا مطالب جو ہم میں سے نہیں ان کا افسانے کا موضوع سماجی زندگی ہے وہی روز مرہ کی زندگی جس سے ہم دو چار ہوتے ہیں ان کے افسانے کا دل جس مواد ہے انسانی کردار کی روشن آئین ہے وہ اپنے الفاظ کو نہیں بلکہ واقعات اور تشریف و فراز کو اس خوبی سے کام لاتے ہیں پوری طرح ان کا جو ہر نمائی آزمائی شکر سوٹی پر ان کے اصل رنگ صاف نظر آنے لگ اگلہ غالب نے مراصلے کو مقالمہ بنا دیا تفسرہ کی تو تو اس کا بھی جواب نکال لگ تھا اس کا جواب ہے غالب نے مراصل غالب نے مراصل کو مقالمہ بنا دیا تو بیسے تو آپ یہ سارا دیکھ کے اتاب لیں لگ رہے لیکن میں آپ کو بتا دوں اس خاص بات کہ غالب نے بہت آسان زبان میں خلوط دی بلکہ پڑھنے والے کو ایسا لگ تھا کہ دو لوگ سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو اسی ویسے ہم کہہ سکتے ہیں غالب نے مراصل کو مقالمہ بنا دیا مقالمہ ہوتا جس میں دو لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اب اگلا سوال ہے اس کا پورے پورے کرنے سوال اس میں یہ نہیں یہ کرے اور سب کے مار سامنے دے رکھ اب کنی علال قبول نے مخت پرنے والوں کی اتنی بیان کی تو اس کا جواب میں نے آپ کے لئے نکال لیا ہے کہ کنی علال قبول نے اتنی افبار پرنے والوں کی بیان کی تو اس کا جواب ہے کنی علال قبول نے مخت پرنے والے اب پرنے والوں کی چار قسمیں بیان کی اگلا سوال ہے دراما آزمائش کے آخری ایکٹ میں آپ کو کون سا کردار زیادہ پسند ہو تو اس کا بھی جواب میں نے آپ کے لئے نکال لیا اور اس کا جواب ہے دراما آزمائش میں کون سا کردار آپ کو پسند آئے دراما آزمائش میں سب سے زیادہ پسند دیدہ کردار رام ساہے کا سب سے زیادہ وفادار سپاہی اپنے ملک کے لئے جان کی پرواہ نہیں کرتا دراما میں رام ساہے کا کردار ایک متحرک کردار ہے اس کے بعد اردو رسم الخط میں کتنے حروف حرف ہیں ترتیب کے ساتھ اس کا جواب اس کا جواب میں آپ کے لئے نیا نکال لیا کہ اس میں کتنے حروف ہیں اور ٹھیک ہے جی کتنے حروف ہیں اس میں اردو رسم الخط میں کتنے یہ رہ اردو رسم الخط میں حروف کے کل کتنی تعداد ہیں تو اس کا جواب ہے سی ٹھیک ہے جی اس کا آپ لکھ سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ لکھنے میں ان کی ترتیب بھی بتانی ہے کیسے کیسے ہیں ٹھیک ہے تو ترتیب ہے اگلے پیچ پہ دے رکھی ہے ٹھیک ہے ترتیب دی رہ تنس کے ذریعے افراد اور معاشرے کی خامیوں کو توجہ دلایا تاگی اپنی خمیوں پر غور کریں اگلا سوال ہے تجبیر کی تعریف لکھیں اور مثال بھی دی جی تجبیر کیا ہوتی ہے اس کی مثال بھی دینی ہے اور اس کی تجبیر ہوتی جائے ایکش تو میں نے اس کا لباب نکال ہے کہ تجبیر کی تعریف اور مثال بھی دینی ہے جہاں پہ تجبیر سے گئے چیزوں کو اس کے مخصوص خاصیت کی ویسے ایسی چیز سے ملانا جو اس جی سی خاصیت دکھتی ہوں مثال کے طور پہ دو اشار ملائزہ ہستی اپنی ہباب کسی ہے میر نیم آنکھوں میں یعنی اپنی ہستی ہباب کسی ہے زندگی جو ببارے کی مثال دی پانی کے جو ایک نمائش سرات کسی چادو کی طرح ہے میر نیم آنکھوں میں اس کی جو نیم آکے آنکھ جب آدی آکے کھولتی ہے کھولتا ساری مستی شراب شراب میں ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کو آپ لکھ سکتے تمثیل کیا ہے تمثیل کے بارے میں بھی لکھ دیں گے تمثیل گئے نے آپ کے لئے نکال کے رکھ گیا اس پہ لواب ہے کہ تمثیل بے جان کو جاندار اور بے زبان کو باز زبان غیر شخصی یعنی جو انسان میں اس کو انسان بنانے کا عمل ہے اب آگے کے دو سوال آتے ہیں یہ ہیں یہ تو ٹھک والے ٹھیک ہے ٹھک لگانے ان پہ اردو کی ابتداء میں کس نام سے پکارا جاتا تھا ہند جس محبت کی بنیاد ہے کہ اتفاق اور غلط خیمی پر وہ ہمیشہ بتایا ہمیشہ قائم دیتی جلد ختم ہو جاتی محبت ہوتی ہی نہیں ٹھیک ہے تو وہ جاتی جلد ختم ٹھیک ہے اس کا جواب یہ بوڑے ماں باپ بھائی بہن اور دوست اس سے کیا کہتے تے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی موت کا ایک دن متعین نین اس شہر میں رات بھر کیوں نہیں آتی کیا ہے نین نہیں آتی ٹھیک ہے جی اب اگلا سوال ہے بہت آسان ہے گھروں پر بھم گرانے سے کیا ہوتا ہے دھرتی کی کوپ بج جاتی ہے بار بار اس کے در پہ جاتے ہو حالت اس شہر میں اس کی حالت استراب کسی آشک کی مضبون نویزی کی سب سے آسان قسم کون سے بیان حاکار اور معاقوسی آوازیں کتنی ہیں چودہ صفحہ نمبر بارہ کے چانتی میں آدھا آدھا اوپر دو شریف آدمیوں کو مفتوط رکھا گا اس جملے میں شریف آدمی سے کیا مراج بھلا آدمی مکمل شیئر کیجئے اس لیے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ٹلتی ٹھلتی ٹھلتی اب اگلہ ہے دل فریب ایک مرقب لفظ ہے جو دو لفظوں سے مل کر بنا انہیں الگ کریں فریب دل دل کا فریب ٹھیک ہے اس کا جواب یہ یہ ایسا سکون جس پہ تقریب اس مصرے میں کہا گیا ہے کہ خاموشی کی زبان بڑی کارگر خاموشی تقریر تقریر بہرال خاموشی سے بہتر ہے تقریر اور خاموشی کا تاثر ایک جیسا تھا خاموشی تقریر کی طرح کام کرتی خاموشی زبان بڑی کارگر یہ اس کا جواب ہے اب اگلہ ہے پگڑی کارنے کی کارنے کارنے بیجزد کرنا کلام میں محوروں کا استعمال کرنا کس بات کی دلیل ہے زیادہ کلام پر قدرت رکھنے کی اگلہ ہے زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کام ہر گھڑی احساس ہی اس سیر میں کافی ہے کی نہیں تقرار لفظی کسے کہتے ہیں سیر اس کے بعد اگلہ ہے کہ دیکھ سکنے کی الگ بات سے کیا مراد ہے دیکھ نے کے فعل کے ساتھ سکنے کا فعل لگا کر ہر فرد اپنی ذہنی سطح شعور کیا مراد ہے یہ ہے اس کا مقتہ کسے دیکھتے ہیں غزل کے آخری شہر میں تخلص بیان کرتے ہیں سبھی جواب درست ہیں دس زہل میں تک اس کا شمار اندراج حالات میں نہیں ہوتا سی بی یو ٹھیک ہے جی امید آپ کو ایک وشن پیپر سمجھ میں آگیا ہوگا ویڈیو پسند آج کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو دیکھتے رہیے شکریہ سبسکرائب